یہ سوال ذرا اہم ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہو پر ایک اعتراض ہے آپ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھتے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پر اعتراض ہے اور یہ عبارت اچھی طرح سمجھیں پہلے فیض الوباری کی عبارت سن لیں عبارت کیا ہے وَعْلَمْ أَنَّفِ التَّحْرِیفِ سَلَا سَلَا سَتَ مَزَاهِبْ فرماتے ہیں کہ تحریف آسمانی کتب میں ہوئی یعنی اس میں تین مذاہب ہیں ایک جماعت کا موقع یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے تحریف معنوی بھی ہوئی ہے اور ایک جماعت کا موقع یہ ہے کہ تحریف ہوئی تو ہے لیکن بہت تھوڑی ہوئی ہے اور تیسری جماعت کا موقع یہ ہے کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی تحریف معنوی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے یہ تین مذاہب تھے ان تین مذاہب کے بعد علامہ کشمیری کی عبارت کیا ہے فرماتے ہیں میرے ہاں صحیح بات یہ ہے کہ تحریف لفظی بھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری قرآن کریم میں تحریف لفظی کے قائل ہیں کیوں؟ اس لئے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک مذہب یہ ہے کہ تحریف لفظی تو نہیں ہوئی لیکن تحریف معنوی خوب ہوئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں یلزم علی حاضر مذہب این یکون القرآن ایزن محرفن تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی تو نہیں ہوئی لیکن آسمانی کتب میں تحریف معنوی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے اگر یہ مذہب مان لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے اندر بھی تحریف معنوی ہوئی ہے لیکن میں کہتا ہوں اب غیر مقلد اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں تیسرا مذہب یہ ہے کہ تحریف معنوی ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی اور اگر یہ مان لیا جائے تو قرآن میں تحریف معنوی بھی ثابت ہوگی لیکن میں کہتا ہوں لفظی بھی ہوئی ہے تو علامہ کشمیری کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تحریف معنوی ہوئی ہے میں کہتا ہوں لفظی بھی ہوئی ہے تو تم کیا تو تحریف قرآن میں تحریف کا قائل ہونا کفر ہے تو پھر علامہ کشمیری پر فتوہ لگاؤ ہم نے کہا آپ کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے اصل صحیح بخاری میں بابن لا يسعل اہل الشرق عن الشہادت وغیرہا اس کے تات عضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں یا معاشر مسلمین اے مسلمانوں کیف تسعلون اہل القتاب تم اہل کتاب سے کیوں باتیں پوچھتے ہو اہل کتاب سے کیوں مسئلے پوچھتے ہو وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی زبور پہلے نازل ہوئی اور سب سے بعد میں آسمانی کتاب نازلی قرآن وہ تمہارے پاس موجود ہے تو تم اہل کتاب سے جو ترات انجیل والے ہیں ان سے باتیں کیوں پوچھتے ہو آگے فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک تمہیں خود بتایا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب ترات انجیل کو بدل دیا ہے اپنے ہاتھوں سے غلط باتیں لکھی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ خود لکھتے ہیں تو تم ان سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات یہ تو ٹھیک ہے یہ تو غلط نہیں ہے علامہ انور شاہ کشمیری اس کے بارے فرماتے ہیں وَاللَّذِي تَحَقَّقَ عَنْدِي أَنَّتْ تَحْرِیفَ فِيهِ لَفْزِيُّ الْأَيْزَن یہ فیہِ میں ہی زمیر یہ ہے ما کتبہ کی طرف کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بات فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے بدل دیا ہے کس کو ما کتب اللہ جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اہل کتاب نے بدل دیا ہے اور کیسے اَنَّتْ تَحْرِیفَ فِيهِ یہ جو ما کتبہ آسمانی کتابیں تھی میری تحقیقی ہے ان میں جو تبدیلی ہوئی ہے صرف مانوی نہیں ہوئی بلکہ ان کتابوں میں تحریفِ لفظی بھی ہوئی ہے تو فیہِ میں ہی زمیر قرآن کی طرف نہیں ہے بلکہ ما کتبہ کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب نے یہ اَنَّ اَحْلِ کتابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهِ یہ جو آسمانی کتب تھی ان میں جو تحریف ہوئی ہے یہ صرف مانوی نہیں بلکہ اہل کتاب نے تحریفِ لفظی بھی کی ہے اَمَّا اِنَّهُ مِنْ عَمَدٍ یہ یا تو ان سے جان بوجھ کر ہے اور یا جان بوجھ کر نہیں ہے بلکہ غلطی سے ایسے کی ہے یہ مِنْهُم کا مرجع اہل کتاب ہے اَنَّ اَحْلِ کتاب تو حضرت شاہ صاحب یہ نہیں فرما رہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یہ فرماتے ہیں کہ پہلی کتب سماویہ میں تحریفِ مانوی بھی ہے اور تحریفِ لفظی بھی ہے وہ کتبِ ترات انجیل کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں نے مراد اسے کتبِ قرآنِ کریم کو لے لیا ہے تو شاہ صاحب نے تحریف کی بات فرمائی ہے لیکن قرآنِ کریم کی نہیں ہے بلکہ ترات اور زبور کی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں قرآنِ کریم کی ہم بات کر رہے ہیں قرآنِ کریم کی کہ قرآنِ کریم میں تحریف ہوئی ہے تحریف نہیں ہوئی تو شاہ صاحب نے باہر عود کی ہے اور غیر مقلد بات اور سمجھے ہیں سمجھنا ضروری ہے